یہ لوگوں کو اور میں آپ کے سامنے گدھارن رکھتا ہوں ایسے وقتی کی زندگی سے جس کو محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جو انتیم رشی و پریشت جو مانا ہوتا کے لیے بھیجے گئے ہیں ان کے جیون سے گدھارن رکھتا ہوں جن کے اوپر لوگ الزام لگاتے ہیں کہ وہ کررزم کو پھیلاتے تھے دہشتوات کو بڑھاوا دیتے تھے ایک گدھارن دیتا ہوں صرف آپ کو سنیے گدھارن کیا ہے شما شلتہ کا گدھارن یہ کہ پریشت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پ آپ کا اپنا شہر چھوڑنا پڑا چونکہ انہوں نے جو سندیش مانتوں کو دیا اور جو بھی حق کا سندیش لاتا ہے لوگ اس کو تکلیف دیتے ہیں ان کو اپنے گھر سے نکالا گیا ان کو اپنی بستی چھوڑنا پڑا ان کو اپنا ملک وطن چھوڑنا پڑا ان کے انویائیوں کو صحابہ جن کو کہتے ہیں ان کو ختل کیا گیا مارا گیا لوٹا گیا زمین جائداد لے لی گئی بچے چھن لیے گئے اور ان کو غلام بنا لیا گیا سونیوں پر چڑھا جایا رہا تھا یہ حالہ تھی تو پریشت مجبور ہو گئے اپنا شہر چھوڑ کر اپنا وہ جگہ جاں ان کا جنم ہوا تھا چھوڑ کر وہ مدینہ چلے گئے اس کے بعد مہائدہ ہوا مکہ والے لوگوں سے ایک ٹریٹی سائن ہی مہائدہ ہوا کہ ہم دونوں نہیں لڑیں گے لیکن مکہ والوں نے مہائدہ توڑ دیا مسلمانوں کو ان سے لڑنا پڑا جنگ مدینہ سے ایک فوج نکلی آٹھ سے دس ہزار فوجیوں کے ساتھ ٹھیک آٹھ سال بعد آٹھ سال بعد ایک وقتی کو جس کو اپنے گھر سے نکالا گیا وہ آٹھ سال بعد جو ایک ادنا رات کے سمیہ میں اپنی جان بچانے کے لیے نکلا وہ اب واپس آ رہا ہے لیکن اب وہ رورل کی حیثیت سے وہ ایک بادشاہ کی اور ایک کنگ کی حیثیت سے واپس آ رہا ہے اس کے پاس آپ اپنی ایک فوج ہے سارے مکہ والے ڈر رہے ہیں آج تو جان گئی کہ پریشت کو ہم نے نکالا تھا آج تو جان گئی اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بدلہ لیں گے جو عرب کا طریقہ تھا کہ جتنے مرد ہوتے ان کے گلے کار دیا تھے مار دیا ج جاتا آرتوں کو غلام بنا لیا جاتا اور بچوں کو بیش دیا جاتا سب ڈر رہتے پریشت محمد مکہ میں آتے ہیں جہاں سے انہیں نکالا گیا اور وہاں کے اعلان کراتے آج سب کو آمن دیا جاتا ہے آج کسی سے جنگ نہیں ہوں گی جو اپنے گھر کے اندر ہے ان سے کوئی جنگ نہیں ہے جو کعوے کے اندر ہے ان سے کوئی جنگ نہیں اور ایک ویکتی بھی اس میں مارا نہیں گیا مجھے بتائی ایسا کوئی تاریخ میں ہسٹری میں ادھارن ایسا ادھارن کی جس کے اندر ایک ویکتی کو اپ ایک خطل نہیں ہوتا میں چیلنج کر رہا ہوں ایک خطل نہیں ہوتا ہے اگر رومن رومن ایمپائر بیبلورین سومیرین چائنیز جیپینیز آپ ہسٹری پڑھئے ہیں اندیا کی ہسٹری پڑھئے ہیں جب ایک آدمی آتا اور دوسرے کو ہٹاتا سب کو مار جاتا تھا کہ گدے اور کتوں کو بھی جو سڑک پہ ہوتے ہیں کار دیا جاتا تھا یہ وہ سمیہ میں ہے ہم بات کر رہا ہوں پندرہ سو سال پہلے کی جب یہ حل ہوتا تھا لوگوں کا جو جیت کی آتا تھا وہ یہ کرتا تھا یہا پریشید محمد آگے کہتے ہیں سب کو میں نے شما کر دیا میرے انویائیوں کی خاطلوں کو شما کر دیا میرے چچا کو خاطل کرنے والے کو شما کر دیا میں نے سب کو شما کر دیا آج شما اور دعا عام ہے سب کے لئے جاؤ لے لو تو وہ شانتی دودھ تھے شانتی کا پیغام انہوں نے دیا